ہمارے ساتھ ایڈی ایسٹ جڑ چکے ہیں سر جس طریقے سے رام رحیم پہ فیصلہ آیا ہے جس طریقے سے اور آئیں گے ان کے پاس جو ماحول بنے گا کیا دیکھتے ہیں کس طریقے سے دلی سرکشت رہے گی اور آپ کے ایسٹ نہیں بیسیکلی دیکھئے دلی پولیس جس طرح سے الیرٹ ہے کافی نیوچ پیپر میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کل بھی میں نے دیکھا تھا کہ دلی پولیس کافی سترک ہے دلی پولیس ہماری بہت اچھی پولیس ہے اور بلکل پروفیسنل طریقے سے دکش طریقے سے کام کرتے ہیں اور دلی کو پوری طرح سے سرکشت اور سیف رکھیں گے اس میں کوئی کہیں بھی کسی پرکار کی کوئی جائز نہیں ہے سر ایک میسز وائرل ہو رہا جس میں کریشنر اگر مطلب پوری دلی ایسٹ کئی بارے میں دکھا رہا ہے کہ یہ انسیف جنگہ ہیں یہ آپ سے باہر نہ نکلیں کیا سوشل میڈیا پر جس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے اس پر کیا کہنا چاہیے نہیں دیکھیں یہ سب افواہیں ہیں اور میں تو سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اس طرح کی کوئی باتیں ہم لوگ کے سنگیان میں نہیں ہیں پوری جو پرکوشن ساودھانیاں بھرتنے چاہیے وہ سارے ساودھانیاں دلی پولیس کی طرف سے طریقے سے یہ بھوگیاں جلائی گئی تھی ابھی کچھ دن پہلے پرسوں کی باتیں اور سابطہ پر بسوں میں آگ لگ رہی تھی انہیں روکنے کے لیے کچھ کچھ ان میں پتہ لگا کون کون تھے سی سی ٹی وی کیا میں تھے دیکھیں بیسیکلی یہ دلی پولیس سے زیادہ سمبندید معاملہ ہے اور وہ لوگ کی جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ اس پر اچھی طرح سے پرکاس ڈال سکیں کیا اپیل کریں گے جنتہ سے اس کو پوری جنتہ سے تو ہم یہی اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہمیں اس سمیں دھہرے اور سیم کا پرچھے دینا چاہیے سانتی بنائے رکھنے میں دلی پولیس کا اور پرساسن کا سہیوگ کرنا چاہیے اور ہم سب سانت رہیں سیمیت رہیں اور سوست رہیں خوز حال رہیں ایڈی ایم صاحب تو جنہوں نے بہت اچھی اپیل کری کہ ہمیشہ دھہرے بنایا رکھنا چاہیے کچھ بھی فیصلہ ہے اس پر ہمیں دھہرے بنایا رکھنا چاہیے کیونکہ شانتی جب تک نہیں رہے گی جب تک ہماری دلی کا وکاس بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ پاس ہمیں منیوں کے ساتھ ملی عباس نکوی چینل ون نیوز تلی